بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس ٹوڈے اوہر ٹاپک اس ٹیکس بک لیسن پور لیسن پر پبلک پروپرٹی آئیں عوامی املاک کو عزت دیں پبلک پروپرٹی عوامی املاک مینز وہ جگہ یا وہ چیزیں جو کہ عوام کے استعمال کے لیے بنای جاتی ہیں ٹوڈے اوہر پروپرٹی پبلک پروپرٹی is a property that is dedicated to public use and is owned by the government and people of the country جوائنٹلی عوامی ملکیت سے مراد وہ ملکیت ہے جو لوگوں کے عوام کے استعمال کے لیے مقرر کی جاتی ہیں and is owned by the government and people of the country جوائنٹلی اور یہ حکومت اور ملک کے لوگوں کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے جوائنٹلی مشترکہ فور ایکزامپل روڈز الیکٹرسٹی پبلک پارکس and گراؤنڈز ہسپٹل لائبریریز گورنمنٹ آفیسز ایل سیکٹرہ مثال کے طور پر سڑک بجلی عوامی پارک عوامی کھیل کے میدان ہسپٹال لائبریری اور حکومتی دفاتر وغیرہ these properties are all built by the government with public money that we pay in the form of taxes حکومت یہ عملاق عوام کے پیسوں سے بناتی ہے جو کہ ہم ٹیکسز کی شکل میں ادا کرتے ہیں ٹیکسز کی صورت میں ادا کرتے ہیں ٹیکس کی صورت میں ادا کرتے ہیں pay mean ادا کرنا the government is responsible for maintaining this property حکومت ان عملاق کو برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہوتی ہے but it does not mean that people have no role to play in this regard regard means سلسلہ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے اس سلسلے میں if the government is responsible for building and maintaining public property اگر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان عملاق کو برقرار رکھیں اور ان کو بنائیں it is the duty of the people to help the government in maintaining it تو لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ حکومت کی مدد کر اس کو برقرار رکھنے میں it costs it costs a lot money a lot money to build or maintain these properties ان عملاق کو بنانے اور ان کو برقرار رکھنے میں کافی پیسہ درکار ہوتا ہے if the people of the country do not use public amenities اگر properly اگر ملک کے لوگ ان عمامی آسائشوں عمامی املاق کو صحیح طور پر استعمال نہیں کریں گے amenities mean آسائشے املاق are destroy them یا ان کو نقصان پہنچائیں گے it will not be easy to replace them تو ان کو بدلنا آسان نہیں ہوگا it has been seen that people use water and electricity electricity wastefully دیکھا گیا ہے کہ لوگ پانی اور بجلی کو ضائع کرتے ہیں they remove parts of railway tracks and damage electric lights and fans of public places railway کے پٹریوں کی نشانات کو یہ لوگ ہٹاتے ہیں اور عوامی جگہوں پر برکی روشنیوں یعنی کے lights اور پنکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں most of the people do not realize the value of public properties زیادہ تر لوگوں کو عوامی املاق کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوتا realize means احساس کرنا value اہمیت public libraries are set up by the government for the benefit of the people عوامی لائبریریاں لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے benefit means some people including our school children are in the habit of tearing off and removing pages from library books کچھ لوگوں سمیت ہمارے school کے بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے have it mean عادت کے وہ صفحات بھارتے ہیں اور ہٹاتے ہیں library کے کتابوں سے similarly اسی طرح people scribble filthy words on public walls لوگ لوگ عوامی جگہوں کی دیواروں پر نازیبہ الفاظ تحریر کرتے ہیں filthy words نازیبہ الفاظ یا نامناسب الفاظ غلط الفاظ several students cut the seat seat covers while traveling in buses کئی طالبات جب بسوں میں سفر کرتے ہیں تو seats کی کور کو کاٹتے ہیں کو نقصان پہنچاتے ہیں some people scatter bits of papers everywhere in public parks and paste notices and advertisements on walls of the government and public buildings کچھ لوگ scatter mean بکھیرنا کچھ لوگ کاغس کے ٹکڑے بکھیرتے ہیں ہر جگہ پر عوامی پارک میں اور پیس چسپا کرتے ہیں notices and advertisements اشتہارات اور اشتہارات اور notices چسپا کرتے ہیں حکومتی جگہوں کی دیواروں پر اور عوامی جگہوں کی عوامی عمارتوں پر public buildings mean عوامی عمارت even national monuments and heritage sites are defaced حتیٰ کہ قومی یادگار جگہوں اور بڑسوں کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے cubicles are erected at bus stops by the transport authorities in order to provide shelter to the passengers صراحگاہیں قائم کی جاتی ہیں bus stop پر transport حکام کی طرف سے تاکہ وہ مسافروں کو حفاظتی جگہ یا پنیانی کے پناہگاہ فراہم کرسکے cubicle سراحگاہ erected قائم کرنا but some people spoil these cubicles by pasting various kinds of advertisements on its wall لیکن کچھ لوگ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سراحگاہوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی حالت خراب کرتے ہیں کس طریقے سے جب وہ لوگ ان کی دیواروں پر کئی قسم کے اشتہارات جسپا کرتے ہیں in government offices some offices misuse telephones حکومتی دفاتر میں کچھ افسران telephones کا بیجا استعمال کرتے ہیں they never think that it is a waste of public funds وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ عوامی مال کا زیادہ ہے people do not use public toilets properly کچھ لوگ عوامی جگہوں پر قائم کیے ہوئے لیٹرین کو یا باتروم کو لیٹرین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں walking وہ سڑکوں پر کچھ پینکتے ہیں garbage mean کچھ سڑکوں پر کچھ پینکتے ہیں اور تھوکتے ہیں جب وہ چھلتے ہیں throwing garbage in open public places is also one of the major issues عوامی کولی جگہوں پر کچھ پینکنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک اہم مسئلہ ہے other people have to suffer because of this unethical behavior کچھ لوگ اس غیر other people یعنی کہ اس غیر اخلاقی رویہ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں تکلیف میں سفر میں تکلیف میں مقتلا ہونا sometimes electric telephones are cut and damaged کئی مرتبہ بجلی اور ٹیلی فون کی تاروں کو کٹا چاہتا ہے communication gets disrupted اس کے نتیجے میں ہر کوئی تکلیف میں مقتلا ہوتا ہے ہر کسی کو مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے جب رابطوں کے ذرائع کو نقصان پہنچا جاتا ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹیلی فون بوت mean پی سی اوز بغیرہ کو اور ڈاکھانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے benches are stolen from the parks park پارکوں سے benches کو چھرایا جاتا ہے stolen چھرا نا and water sources contaminated causing numerous problems to others اور پانی کے ذرائع کو آلودہ کیا جاتا ہے جس سے جو کہ کئی مشکلات کا باعث بن بھی ہے mostly people destroy public property because they want to express their anger and frustration کچھ لوگ عوامی املاق کو اس لیے نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے غصے اور ناومیدی کا اظہار کرتے ہیں جب لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں ناراض ہوتے ہیں سے متفق نہیں ہوتے وہ ایک احتجاج تشکیل دیتے ہیں پروٹیسٹ میں احتجاج اورگینائز بنانا یا تشکیل دینا تو پھر وہ جلاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں عوامی امارتوں کو بسز کو اور ٹرین اور ریلوے ریلگاڑیوں کو اس تشکیل لوگوں کے لیے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے ناوٹ ریچ دیر آفیس فیکٹری اور دفاتر کو کارخانوں کو اور سکولوں کو وقت پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں کئی کام کرنے والے قیمتی گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں اور اس سے ملک کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے یعنی یہ بھی ملک کو نقصان دینے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی آفتہ کر رہا ہے اور جب اس قسم کی چیزیں واقعہ ہوتی ہیں تو یہ اس کی ترقی کے عمل کو آہستہ کر دیتی ہے اور یہ ایک بیوکوفی کی بات ہے کہ لوگ عوامی جگہ کو نقصان پہنچاتے ہیں بیوکوفی ہمیں ہمیں نا صرف وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ ملک کی ترقی کو نقصان پہنچاتا ہے پبلک پروپیٹی is something we own collectively and use jointly عوامی عوامی عملاق وہ چیزیں ہوتی ہیں جسے جو ہماری مشترکہ ملکیت ہوتی ہے اور ہم اس سے مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں we must know we have no right to destroy it ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کو نقصان پہنچائے destroy نقصان تباہ کریں اور use it recklessly or steal it recklessly بے احتیادی سے یا ہم اسے بے احتیادی سے استعمال کریں اور steal it یا اس کو چھوڑائیں if we have any grievances or any legitimate demands if we have any grievances or any legitimate demands اگر ہمیں کوئی شکایت ہو یا کوئی ہمارا قانونی حق ہو ہمارا we can approach the authorities peacefully تو ہمیں یا کوئی شرعی مسئلہ ہو تو ہمیں قانونی مسئلہ ہو یا شرعی مسئلہ ہو we can approach the authorities peacefully تو ہمیں حکام کے پاس پورمن طریقے سے جانا چاہیے destruction of public property is no solution of any problem عوامی املا کو تباہ کرنا اس مسئلے کا کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے solution حل as good citizen it is our duty to use the public property as carefully as we use citizen شہری ایک اچھے شہری ہونے کے ناتے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم استعمال کریں عوامی املا کو as carefully احتیاط کے ساتھ as we use our own things کہ اس کو اسی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں جس طرح ہم اپنی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں its misuse cause inconvenience to everybody including ourselves its misuse causes inconvenience to everybody اس کا بے جا استعمال تمام لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے including ourselves including ourselves سمیت ہمارے we must develop a sense of cooperation in having a comfortable and happy civic life ہمیں باہمی تعاون کا شعور اجاگر کرنا چاہیے sense شعور ہمیں باہمی تعاون کا شعور اجاگر کرنا چاہیے in having a comfortable and happy civic life ایک آرام دے اور لیے civic life شہری زندگی we all must work together ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے contribute funds by paying taxes on time اور taxes کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ٹیکس کو وقت پہ فراہم کرنا چاہیے and have a sense of responsibility to preserve amenities which exist for the benefit of all or have a sense of here to preserve amenities تاکہ املاق کو محفوظ کیا جا سکے which exist for the benefit of all جو کہ تمام لوگوں کے فائدے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے read the lesson with correct pronunciation and learn vocabulary students in description here is a link given to you for taking calligraphy lesson 8 students search the link stay safe at home god bless you